بخاری و مسلم میں ہے ابو حریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے پہلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے سو اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو وہ عمر بن خطاب ہے اور ایک روایت میں ہے کہ ان پر صحیح عام ہوتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے حبیب علیہ وسلم نے عمر بن خطاب سے کہا اللہ کی قسم اے عمر جس راستے سے تو گزر جاتا ہے شیطان تیرے راستے کو چھوڑ دیتا ہے جس راستے سے عمر گزر جائے شیطان اس راہ کو نہیں اپناتا اور آج بھی ہم نے موجودہ دور میں بھی دیکھا انڈیا پاکستان کی گلیوں میں جس گلی کے اوپر باب عمر کا بورڈ لگ جائے شیطان وہاں سے گزرتے ہیں وہ کہتا ہے یہ عمر کا نام لکھاوا ہے پہلے اس بورڈ کو ہٹاؤ گے تب ہم یہاں سے گزریں گے اور آقا علیہ السلام نے ہمیں خبر دی جس راستے عمر گزر جاتا ہے شیطان اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے امیر عمر یہ اس کا محل ہے نبی فرماتے ہیں میرے جی میں آیا میں اس گھر میں اس محل میں داخل ہو کہ اس کی خوبصورتی کو اندر سے دیکھوں اے عمر مجھے تیری غیرت یاد آگئی تیری غیرت یاد آنے پر میرے قدم رک گئے عمر ابن خطاب رونے لگ گئے اور کہا ہے اللہ کے نبی آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے کیا میں آپ پر غیرت کھاؤں گا آپ میرے آقا ہے میرے ماں باپ پر قربان ہو جائے کیا میں آپ پر غیرت کھاؤں گا بخاری مسلم میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خام میں میرے سامنے لوگ پیش ہوئے وہ کمیز پہنے ہوئے تھے ان میں کسی کی کمیز سینے تک کسی کی لمبی کسی کی کیسی کسی کی کیسی پھر میرے سامنے عمر ابن خطاب آئے اور ان کی کمیز اتنی لمبی تھی کہ وہ زمین پہ بچھی ہوئی تھی لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر کیا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس سے مراد علم ہے اس سے مراد دین ہے کسی کی کمیز سینے تک کسی کی لمبی اور عمر ابن خطاب کی کمیز زمین پہ بچھی ہوئی اس سے مراد دین ہے کہ دین کے اندر عمر ابن خطاب بڑے کامل ہیں اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب کے اندر مجھے دودھ کا پیالہ دیا گیا اور وہ دودھ کا پیالہ میں نے پیا یہاں تک کہ اس کی تازگی کو میں نے اپنے ناخنوں میں محسوس کیا لیکن پیالے میں کچھ دین کچھ دودھ بچ گیا پیالے میں کچھ دودھ باقی رہا اپنا چھوڑا ہوا بچا ہوا دودھ میں نے عمر ابن خطاب کو پلایا رضی اللہ عنہ وردہ حضرت عمر پر زبان دراز کرنے والوں امیر المؤمنین کے خلاف گندی زبان کو استعمال کرنے والوں ان کے ایمان کا انکار کرنے والوں یہ ایمام الانبیاء فرما رہے ہیں خواب کے اندر میرے سامنے دودھ کا پیالہ پیش ہوا جس کو میں نے پیا اس کی تازگی کو محسوس کیا یہاں تک کہ اپنے ناخنوں میں محسوس کیا پھر اس پیالے میں کچھ دودھ بچا وہ دودھ میں نے عمر ابن خطاب کو پلایا صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کی تعبیر کیا ہے آقا فرماتے ہیں وہ دودھ جو میں نے پیا اور باقی بچہ ہوا عمر کو پلایا اس سے مراد علم ہے اس لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لو کانا بعدی نبیا لکانا عمر لوگو میں آخری نبی ہوں میرے بعد نبوت ختم ہے لیکن سنو اگر اللہ نے میری امت میں نبوت کو باقی رکھنا ہوتا خطاب کا بیٹا نبی بن کراتا لو کانا بعدی نبیا لکانا عمر اگر میرے باپ کوئی نبی ہوتا تو عمر یہ نبی بن کراتا بار موسیقی